اسلام علیکم تو آج کی لیکچر میں دیکھیں یہاں پہ ڈیریویٹیو کے ہم ان کچھ بیسک الڈیبٹرک فارمولاز کو ڈسکس کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کوئی الڈیبٹرک فنکشن آجائے مطلب ایکس کی پاور میں کچھ آجائے کوئی کونسٹنٹ فنکشن آجائے روٹ کے اندر فنکشن آجائے اس کی اڈیشن ہو جائے سبٹیکشن ڈیوی اینڈ یا اس کا ایورس فنکشن آجائے یا کمپوزیشن فنکشن ٹائپ کیا آپ کے پاس آجائے تو ان کا اپ ڈیریویٹیو کیسے فائنڈ کریں گے ویسے تو اس کی ایکسامپلز جو ہیں بہت ساری ہم انشاءاللہ اسی سیٹ اف کی طرف جائیں گے ساری ایکسامپل ہم ڈسکس کریں گے بٹ ایکسامپل سے پہلے کچھ یہ فارمولاز کو بتانا ضروری تھا انفیکٹ آج یہ بیسک فارمولاز آپ کے الڈجبرک ہیں نیکسٹ ہم ٹیگنومیٹک فارمولاز بھی دیکھیں گے لگریدم فنکشن آجائے تو ان کی آپ ڈیریویٹیو کیسے فائنڈ کرتے ہیں سارے فارمولاز کے لیکچر ہم کرنے کے بعد پھر ہم ان کی ایکسامپلز کو سٹارٹ کریں گے آج کی لیکچر میں یہ آپ کے 10 بیسک فارمولاز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے بٹ اس سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پہ ڈیریویٹیو کی نوڈیشن کو دیکھ لیں تو ڈیریویٹیو کا دیکھیں ہم نے یہاں پہ کلاسے سٹارٹ کر لی تھی بلکل سٹارٹ میں میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا جس جو آپ کا بلکل انٹرڈکشن پہ تھا کہ اس میں ہم نے انٹرڈکشن دیکھا تھا کہ ڈیریویٹیو جو ہے اس کا آئیڈیا کس نے دیا کہاں سے جنریٹ ہوا کون سے میتھمیٹیشن کا ورک کس پہ زیاد ہے then اس تیاری کو ایکسٹینڈ کس نے کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے ریال لائف میں یوزز دیکھے تھے اس کا آئیڈیا بیسکلی جنریٹ کس ٹائپ سے کہاں سے جنریٹ ہوا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا then اس کے بعد اس کی گرافیکل ریپریزینٹیشن بھی ہم نے دیکھی تھی کہ گراف سے ہم جو آپ کا لیکچر بہت ہی آئیم تھا in fact آپ کی 60-70% جو یہ ڈیریویٹیو کی اپلیکیشن ہے وہ اسی گراف میتھڈ پہ ہی ڈیپینڈ کریں بلکل اس سے پریویس لیکچر سیکنڈ لیکچر کرا آپ دیکھیں تو وہاں گرافیکل ہم نے ڈیریویٹیو کو دیکھا ہوا ہے کہ ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو مینز جو آپ کا ڈیپٹ میں جا کے بیسک کنسیپٹ ہے اچھے سے وہ کلیئر ہم نے پریویس لیکچرز میں کیا ہوئے آج جسٹ ہم فارمولاز کو دیکھنے جا رہے ہیں تو کائنڈی اگر پریویس لیکچرز آپ نے نہیں کیا تو وہ پہلے کر لیں اس کے بعد ہی آپ کر لیں اچھا اب سب سے پہلے یہاں فارمولاز کرنے سے پہلے میں کچھ نوٹیشن آپ کو بتا دوں جو آپ مین جوز کرتے ہیں کوئی بھی فنکشن y ہے اس کا ڈیویٹیو آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں ڈی ویڈ ایکس ہے تو یہ جو نوٹیشن ہے اگر فنکشن آپ کا f ہے تو آپ اس کو کیا لکھتے ہیں ڈی ایف بائی ڈی ایکس اب فنکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر x پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیوازر میں آتا ہے y پہ ڈیپینڈ کرتا ہے z پہ یا t پہ فنکشن ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ ڈی ایف بائی ڈی ٹ لکھیں گے یہ آپ کا فنکشن ہوتا ہے جیسے یہاں پہ میں فنکشن f of x لکھوں اس کا ڈیویٹیو اگر آپ فائنڈ کریں with respect to x کر رہے ہیں تو ڈی ایکس آئے گا with respect to y تو یہاں پہ y آ جائے گا تو آپ ڈیویٹیو کو ایسے سیمپل ڈیوز کرتے ہیں یا آپ نے کچھ ایسے پڑھا ہوگا اوپر پرائم لگا دیتے ہیں جو well known ہیں یہی دو ہی ہم سب سے پہلے نیوٹن نے جو نوٹیشن دی تھی آپ کے ڈیویٹیو کو شو کرنے کے لئے فنکشن f of x میں کہتی اس کا ڈیویٹیو فائنڈ کرو تو اس کی نوٹیشن نے کہا تھا اوپر چھوٹا سا ایک ڈوٹ لگا دو جو کہ یہ زیادہ فیمس نہیں ہوئی اس کو ہم یوز بھی نہیں کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بھی سیمپل ڈیویٹیو کا ہوتا ہے یہ بھی ڈیویٹیو کا ہوتا ہے یہ کس نے دیا تھا نیوٹن نے ہمیں دیا تھا اس کے بعد ڈی بائر ڈی ایکس جو موسلی آپ یوز کرتے ہیں یا ڈی ایف بائر ڈی ایکس یا کچھ اور اس کو کر دیں مطلب ڈی بائر ڈی ایکس کی فارم میں جو آپ نوٹیشن یوز کرتے ہیں وہ آپ کو لیبنیز نے دی تھی لیکرانس نے جو دی تھی یہ بھی موسلی آپ یوز کرتے ہیں یہ بھی ڈیویٹیو کو شو کرتے ہیں یہ بھی ہم موسلی یوز کرتے ہیں یہ تو ہم ڈی ایکس نے تھی یہ آپ کو بتا ہونا جائے انفیکٹ ایمزی کی ایوز میں یہ جس پوچھا جا سکتے آپ سے ڈیویٹیو کی یہ جو آپ کی نوٹیشن ہے یہ کس نے انٹروڈیوز کروائے تھی یہ آپ کی لگرانس نے کروائے تھی اور یہ آپ کو انفیکٹ زیادہ ہائر ماتھمیٹکس کے اندر یوز کرتے ہیں ڈی لگا دیتے ہیں تو یہ بھی کچھ آپ کی یوز ہوتی ہے تو یہ آپ کی کس نے دی تھی یہ کاشی نے دی تھی یہ نوٹیشن سے ان کو آپ نوٹ کر لیں ان کو آپ یاد رکھ لیں کون سی نوٹیشن کس نے آپ کو دی تھی ماتھمیٹیشن کے نیم کے ساتھ اس کی نوٹیشن کو آپ یاد رکھیں اچھا اب بلکل سٹارٹ سے بات آتی ہے کونسٹنٹ نمبرز کی جیسے میں آپ سے کہتی ہوں آپ دی وائے بائے دی ایکس فائنڈ کریں مطبق ہمارا فنکشن جو x پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اب میں کچھ آپ کو یہاں پر ایکزامپل دے رہی ہوں میں کہتی ہوں یہاں پر آپ فائنڈ کریں ڈریویٹی فائنڈ کریں ٹین تھرٹی کا تھرٹی ڈگری میں کہتی ہوں پھر میں کہتی ہوں یہاں پر آپ سائن آپ پائے بائے ایٹ کا یہاں پر ڈریویٹی فائنڈ کریں ویڈ ریس بیکٹ ٹو ایکس اچھا اب میں ایک اور ایکزامپل آپ کو دے دیتی ہوں میں کہتی ہوں اس کا آپ ڈریویٹی فائنڈ کریں یہاں پہ ہے سائن تھرٹی ہے پلس پائے ہے انٹو آپ لگا دیں کچھ بھی میں خود سے یہاں پہ آپ کو دے رہی ہوں تو آپ صرف اور کریں ہم نے ڈریویٹی لینے ہے یہاں پہ کہیں پہ آپ کو x نظر نہیں آرہا یہ سارے آپ کے کونسٹنٹ نمبرز آرہے ہیں تو آپ یاد رکھ لیں جب بھی کونسٹنٹ نمبر کا آپ ڈریویٹی لیں وہ ہمیشہ آنسر اس کا سیرو آئے گا آپ ڈین تھرٹی کا ڈریویٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو x لیں یا کوئی بھی ویریابل لیں ویڈ رسپیکٹ ٹو y لیں ویڈ رسپیکٹ ٹو z لیں اس کا آنسر ہمیشہ سیرو آئے گا کیونکہ یہ آپ کا ریزلٹ ہے کہ ڈی وائی بیڈ ڈی ایکس آپ فائنڈ کریں کسی بھی کونسٹنٹ نمبر کا یا انفیکٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی اور ویریابل کا ڈی وائی بیڈ ڈی ایکس فائنڈ کریں مطلب میں یہاں پہ فنکشن کو یہ آپ کو دے دوں میں کہتی ہوں سائن وائی کا کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ویریابل میرا فائے ہے بٹ آپ نے ڈیفرینشیئٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو x کرنا ہے تو x کے لحاظ سے یہ ہے تو ویسے ویریابل لیکن x کے لحاظ سے یہ کونسٹنٹ بھی ایف کرے گا تو مطلب اس کا ڈیریویٹیو بھی آپ کے پاس 0 آئے گا تو اب آپ یاد رکھ لیں جس ویریابل کے لحاظ سے آپ ڈیریویٹیو لے رہے ہیں اور فنکشن آپ کا کسی اور ویریابل میں آ رہے ہیں یہ انفیکٹ کونسٹنٹ آ رہے ہیں ان جنرل آپ کا کونسٹنٹ ہوتے ہیں تو ان سب کا جو آپ کے پاس آنسر ہوگا ڈیریویٹیو کا وہ ہمیشہ 0 آئے گا جیسے میں آپ سے کہتی ہوں یہاں پہ پائی کا ڈی وائی بیر ڈی ایکس فائنڈ کریں پائی کا ڈیریویٹیو فائنڈ کریں تو پائی کونسٹنٹ نمبر ہے تو اس کانسر بھی 0 آئے گا میں کہے تم ڈی وائی بیر ڈی ایکس فائنڈ کریں آپ ای کا ڈی وائی بیر ڈی ایکس فائنڈ کریں جس میں وائی آپ کا ای ہے ڈی بیر ڈی ایکس فائنڈ کریں ڈیفرینشیئٹ کریں ای کو تو اس کانسر بھی 0 آئے گا کیوں کیونکہ یہ آپ کا کونسٹنٹ نمبر ہے تو اب یہ آپ کا فاملہ یاد رکھ لیں کہ جیسے ہی کوئی constant number آئے گا تو اس کا جو derivative ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس zero ہوتا ہے اچھا اب کوئی بھی آپ کے پاس variable ہو اس کے respect میں جیسے میں کہتی ہوں d by dy find کریں y function کا with respect to y کرنے ہے function بھی آپ کا y ہے تو اس کا answer ہمیشہ ون آئے گا جیسے میں کہتی ہوں d by dx find کریں x کا تو یہ اوپر بھی x ہے variable بھی x ہے تو اس کا answer بھی ون کے ایک ورائے گا اب ایسے نہیں کہہ دینا کہ dx ہے dx ہے dx cut ہو گیا اس لئے اوپر ون ہے اوپر ون ہے تو never ایسا نہیں ہوگا اب differentiate کر رہے ہیں d by dx کو x کے respect میں کر رہے ہیں تو وہ x ہے اسی کے respect میں change جو ہے وہ ون کا آئے گا ہر انٹرول کے اندر کیونکہ جو آپ کا derivative ہوتا ہے rate of change کو بتاتے ہیں تو جیس چیز کا اس کے respect ہوئے ہیں جیسے میں یہاں پہ کہتی ہوں dx by dx square کا مطلب x square کا with respect to x square کریں تو اس کا answer بھی آپ کے پاس ورائے گا clear ہوگی بات جس variable کا اس کے respect میں آپ کر رہے ہیں تو اس کا answer آپ کے پاس کیا ہوگا ہمیشہ ون کے ایک ورائے گا اچھا اب in general اس کے اوپر اگر power rule کو آپ apply کرتے ہیں تو power rule دیکھیں یہ کہتا ہے کہ اگر in general میں بولوں x کی power n کا derivative find کریں یہاں بھی x ہے with respect to x کریں تو یہاں power جو ہوتی ہمیشہ پہلے آ جاتی ہے اور power میں سے آپ ایک ڈیجٹ کم کر دیتے ہیں جیسے میں x کا یہاں پہ دیکھیں اسی فارمولے کو apply کر کے derivative find کروں تو power اس کی 1 ہے 1 پہلے آ جائے گا power میں سے ایک کم تو یہ 1 x کی power 0 تو 1 multiply something power 0 تو answer آپ کو بتا ہے یہاں پہ 1 کی ایک ورائت ہے تو آپ کا 1 multiply 1 تو دیکھیں یہاں سے یہ فارمولہ بھی generate ہو گیا تو in general آپ کا result power rule ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس function ہے power میں آ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں x کی پہ 5 کا derivative with respect to x find کریں تو power پہلے ہوگی power میں سے کم تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا but اگر میں اسی کو کہتی ہوں آپ with respect to اس کا y derivative find کریں اور کچھ بھی میں نہیں دیں تو y کے respect میں x جو کا ہمارا constant behave کرے گا تو اس کا answer آپ کے پاس zero آ جائے گا تو اس بات کا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو خیال رکھنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اپنا derivative جو ہے کس کے respect میں دیکھ رہے ہیں کس کے respect میں آپ لے رہے ہیں آپ variable function rate of change کس کے respect میں آپ نے لینا ہے اچھا اب next بات آتے یہ بھی آپ کا formula بھی use ہوتا ہے one by x کا اگر آپ اتنے formulas یاد نہیں کرنا چاہرے تو اس کو آپ solve کرنے کہ one by x derivative ویسے تو یاد رکھ رہے ہیں اچھی بات ہے ازم secure paper کرنے کے لیے جتنے زیادہ آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے آپ کا time سیو ہو گا پٹ اس کو دیکھیں آپ solve بھی کر سکتے کہ one by x is derivative find connects کو پر لے جائے power میں چلا جائے minus 1 پور لے ہر number کے لئے کوئی بھی number آج چاہے وہ negative ہے positive ہے rational ہے co بھی number ہے جس آپ کیا کرتے پور کو پہنے لگاتے پھر اس پور میں سے سٹیپ سمیں فالو کرنے پڑیں گے تو آپ 30 40 seconds ہو جائیں گے اگر as it is formula آپ کو یاد ہو ہے تو آپ جلدی سے solve کر پائیں گے یا کسی example کے اندر بھی infeq use کر پائیں گے clear ہے تو یہ آپ ایزا formula اس کو یاد رکھ لیں یا پھر آپ پیسے کر لیں اس کو وہاں پہ power rule سے find کر لیں same as it is root function اگر آجائے اندر function کچھ بھی ہو اچھا اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب بھی derivative find کرتے ہیں چلیں اس کے آجائے گا اب یہ power ہمارے پاس 1 2 1 2 کو شو کریں جب اس کا derivative آپ d x find کریں گے with respect to x power ہماری پہلے آجائے گی اور یہاں سے power میں سے کم ہو گا تو اس کو آپ solve کریں تو یہاں سے 1 2 1 1 2 1 2 2 answer آئے گا اب آگیا تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا فارمولا آپ اس کو یاد کرنا چاہ رہے تو آپ یاد کر لیں نہیں تو آپ اس کو پہ 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 آگی تو اچھا اب میں بات ہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ جب d y by d x find کریں گے root اندر function آگیا ہے but changing یہ ہوگی کہ اوپر اس function کا اپنے derivative بھی رکھنا ہے جو بھی آپ فارمولا پڑھیں گے اس کو در اپن کرنے کے پات فنکشن کا derivative بھی لیں گے بات یہاں پہ دیکھیں x تھا simple d x by d x find کریں تو 1 ملٹی پہ یہاں فنکشن کا derivative find کریں x square derivative جو ہے power پہلے power میں سے کم تو x ہو جائے گا minus 2 constant function to answer 0 to 2 2 سے cut x by root x square minus 2 اب یہ is is it never what happens 1 by 2 root root function on 2 function differentiate f x prime d by d x لگا دیں function کا derivative find clear ہے تو یہاں پہ just x تھا تو in general result میں نے write نہیں کیا اگر آپ in journal is result کو لکھنا چاہ رہے تو یہ root d by dx find f of x کا formula یہ کیسے بن جائے 1 by 2 root function f x اور 7 f x prime derivative find جو اندر function ہوں اس کے ساتھ کوئی آپ پاس constant multiply ہو رہا ہو جیسے کہ میں یہاں پہ بات کروں 5 x کا square اس کا derivative find کریں تو آپ کیا کریں 5 کو باہر رکھیں d by dx variable کے اوپر apply ہوگا تو مطلب constant کو آپ باہر نکال سکتے ہیں جیسے آپ باقی properties دیکھتے ہیں باقی limit continuity تو 5 آپ کا constant number کوئی بھی constant number اس کو پہ نکال دے تو derivative کے اندر بھی یہ ہوتا ہے تو یہ 5 باہر اور 2 پہلے 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 سے کم تو یہ 10x آجائے گا یہ آپ derivative ہو جائے تو simple سا result ہے کوئی بھی constant number آجائے تو آپ x لیں تو 2 بھی x کے respect میں constant ہے y square بھی x کے respect میں constant ہے تو y variable ہوتا ہے بٹ x کے respect میں دیکھیں تو یہ constant ہے یہ سارا باہر آجائے گا تو آپ کا question کچھ ایسے بن جائے گا clear ہے تو یہ basic باتیں basic rules جو ہیں یہ آپ سارے یہاں بات کروں 3x square ہے پلس ہے آپ کے پاس یہاں پہ 5y ہو رہے یا 5y x لگا دیں تو اس ڈیزرڈ میں دیکھیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کوئی function ہو جیسے میں یہاں بات کروں 3x square ہے minus y square x ہے تو with respect to x کو اس کو آپ ڈیفرنشیٹ کرنے تو اس کا لگ سے derivative لیں گے اس کا لگ سے مطلب کہ آپ دی بائر ڈی ایکس ہو جائے گا 3x square کو لگ سے minus لگا دے d by dx کر دیں یہاں پہ y square x کر دیں تو یہ آپ کا split ہو جاتا ہے پلس ہو یا منس ہو تو ملٹی اگر یہاں پہ پلس ہو تو تب بھی ایسے ہو پلس منس کے لئے فامول آپ کا یہ ہو جاتا ہے اچھا آپ ملٹی پلی پلی پر آجائے اگر دو آپ کے پاس فنکشن ہیں جیسے میں d by dx find کرنا چاہار یہ فامول لکھا نہیں ہے دیکھیں میں پہ رائیٹ کر دیتی ہوں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں d by dx آپ نے find کر f of x g of x تو آپ کیا کرتے ہیں فرسٹ فنکشن ویسے رائیٹ کرتے ہیں سیکنڈ کا derivative فائند لگاتے ہیں پھر آپ سیکنڈ فنکشن ویسے رائیٹ کرتے ہیں اور فرسٹ فنکشن کا derivative لیتے ہیں جیسے فارگ فرسٹ ویسے فائند کریں سیکنڈ کا derivative فائند یہاں پہ f آجائے گا اور یہ آپ دیکھیں اتنا ٹائم لی ہے سارے اگزامپل میں کرواؤں تو یہاں مائنس لگائیں آپ سیکنڈ فنکشن ویسے رائیٹ کریں x minus 1 اب آپ کا جو فرسٹ فنکشن ہے اس کو سمپلیفائے کریں کہ آپ کے پاس آنس آجائے تو اس فارمولے کو دیکھ لی ہے دو فنکشن آپ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں f دف دو فنکشن جو فنکشن ہیں تو اس کا ہر کیس ایس ہی ہوگا کیون پر لگ سے ڈیوی ٹیوی نیچے الگ سے لیں تو فارمولا یہ ہوتا آپ دیکھیں فارمولاز کے پروفز ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس پروفز کریں گے تو اس کے اندر فارمولاز کو یوز کریں گے تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں کہ نیچے فنکشن ہے اس کا اپنے ڈیریویٹیو لینا کچھ بھی نہیں کرنا جس اس کا سکیئر فائنڈ کر لینا جیسے x ہو تو x سکیئر لگا دیں x بس 1 ہے تو اس کا سکیئر لگا دیں اور اس ہی فنکشن کو اوپر اوپر ایز لگا دیں کلیر ہے اب جو اوپر فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو لیں اس کے بعد نیگیٹیو لگائیں پھر اوپر جن کی اگزامپل ضرورت تھی وہ میں نے کروا دی اب ٹائم کا ایشو ان کی بھی میں کروا دی تو اب ٹینشن نہ لائے ان فیکٹ میں ہنڈرڈ پلس آپ کو یہاں پہ ڈیریویٹیو کی اگزامپل جب کرواؤں گی سارے فامولاز اتنے زیادہ یوز ہوں گے کہ آپ کو وہاں جیسے فاک سمبل میں کہتی ہوں y equal x minus 1 یہ آپ کو فنکشن کیون ہے بولا جا رہے کہ آپ اس کا f inverse کا مطلب اگر y فنکشن ہے تو y inverse کا یہاں پہ derivative فائنڈ کریں پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یا تو یہ بھی نہیں کرنا y in terms of x آپ کو فنکشن کیون ہے تو x in terms of y کو فائنڈ کریں تو دیکھیں آپ کا inverse function آگئے x equal y minus 1 آگئے تو اب x equal y minus 1 ہے یہ inverse function آگیا آپ اس کو differentiate کریں تو آپ کے بعد simple answer آجائے گے آپ دیکھیں ایس فامولہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا composition آگئے دو فنکشن کی composition آگئے اس کو بھی دیکھیں ایزا فامولہ یاد نہ رکھیں تو یہ بھی simple ہے دیکھیں اس کے example میں کروا دیتی ہوں چلیں کہ آپ نے d y by d x فائنڈ کرنے دو function کا مطلب فنکشن مطلب فنکشن کے اندر فنکشن آرہے جیسے میں یہاں پہ sin x کی بات کروں اور میں کہتی ہوں اس کے اندر یا sin y کی بات کروں میں کہتی اس کے اندر جو y function ہے x cube ہے یا پہ x square لگا دیں تو آپ فنکشن بیسکلی کیا بن جائے گا سائن y کی جگہ پوٹ کریں x square اس کا آپ نے یہاں پہ ڈیفرینشی ڈیریویٹیو لینا ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے ویسی تو آپ فامولا یہ کہتا ہے اس فامولا میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیا فنکشن کا derivative فنکشن g x پہ ڈیپینڈ جو اندر فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو دیکھیں اگزامپل کے بغیر آپ کو کلیر نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ بھی آپ کے دو ٹائپ کے کوسٹن ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے دوسرا اگر میں اس کو ایسے کروں سائن x whole کا square لکھوں دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے سائن x کا square اب یہ دونوں الگ فنکشن ہے یہ آپ کا کمپوزیٹ فنکشن ہے سائن x سائن کے اندر x square آرہے دو فنکشن کی کمپوزیشن ہو رہی ہے جیسے یہ دو فنکشن تھے اور یہ پہ پہ پاور رول لگے گا دیکھیں پہ پہ پہلے سائن x پہ میں سے کم سائن کے فنکشن کے فارمولاز نہیں پڑے تو ہم نیکس کریں سائن کا بھی دیکھ سائن فنکشن کا ڈیوییٹیو جو ہوتا ہے کوز x آتا سمجھ لیں پہ پہلے 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 دیویٹیو لیتے x دیویٹیو جب لیں کوز x آتے ہیں f x پہلے سے کم کرتے ہیں آگے آپ اسی فنکشن کا ڈیوییٹیو بھی لیتے ہیں تو یہ بات آپ نے یہاں پہلے رکھنی ہے پہلے پہلے رول کے اندر اب یہی فنکشن آپ کو گیون ہو یہاں پہ اس طرح سے کمپوسیٹ فنکشن کیون تو آپ اس کو کیا لیں تو سائن x سکیئر جب ڈیوییٹیو لیں گے تو آگے بات ہی آجائے گا اچھا اب آپ کیا کریں اب جو یہ اندر فنکشن آرہے اس کا الگ سے ڈیوییٹیو لیں تو x سکیئر اندر آرہے x سکیئر کا ڈیوییٹیو کیا ہو جائے گا 2x ہو جائے سائن x سکیئر ہو رہا ہے یہ آپ کا فنکشن ہے سائن x سکیئر دونوں بے ڈیفرنس ہے اس لئے ان کے آنسر بھی ڈیفرنٹ آئے تو خیر اگر آپ پھر بھی کلیر نہیں ہو رہا جس پہ ٹینشن نہیں لینی جب اگزامپل ہم کریں گے بہت اچھ سے آپ کے کلیر ہو جائیں گے کنسپ تو اب انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم یہاں پہ ٹرگنومیٹرک فنکشن کی ڈیریویٹیو کے فامولاس کو دیکھیں گے پھر ہم کچھ اگزامپل کو سٹارٹ کریں گے تو چلے پھر آج کے لئے اتنا ہی کافی اوکی اللہ حافظ